جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جاڑ چٹا جو ہے پٹکنڈا بوٹی جو ہے اس کے بے شمع عرف ہوئے ہیں اور خاص طور پر اسرے ولادت کے لیے بہت ہی مفید ہے جو ڈاکٹر سیزیریان اپریشن کا مشرع دیتے ہیں ان سے کہیں اپنا مشرع اپنے پاس رکھیں اور آپ جڑ چار چٹا جو ہے اس کا استعمال کیجئے اس کے پورے پودے کا استعمال کیجئے تو یہ بہت ہی مفید ہے چار چٹا جو ہے جسے پٹکنڈا کہتے ہیں اس کی لکڑی باندھنا اگر خواتین جو ہے کمر پہ لکڑی باندھ لیں تو بچہ جو ہے فوراں جو ہے بہ آسانی نکل آئے گا بہ آسانی پیدا ہو جائے گا دوسرے نمبر پہ ایسی خواتین جن کو ڈاکٹر سیزیریان اپریشن کا مشرع دیتے ہیں تو اس حوالے سے چند دانے کچھ دانے جو ہے پٹکنڈا بوٹی کے بیج کے دھاگے میں پیروگے اور جو ہے ایسی خواتین جو ہے بائیران پہ رکھیں بائیران پہ رکھیں باندھ لیں باندھ لیں تو فوراں انشاءاللہ بچہ جو ہے بہر نکل آئے گا بہ آسانی نکل آئے گا اب چوتھا بھی نقصہ میں آپ کو بتاتا ہوں اسی حوالے سے جر چٹا کو آپ پیس لیجئے پیسنے کے بعد جو ہے آپ عورت کی ناف پہ لگائیں تو بچہ فوراں جو ہے بہر نکل آئے گا ناف پہ بھی لگائیں اور ساتھ میں کمر پہ لیپ بھی کیجئے بیک سیڈ پہ کمر پہ لیپ کیجئے ایسی خواتین جن کو سیزیرین اپیشر کا ڈاکٹرز نے مشرع دی ہے تو انشاءاللہ بچہ جو ہے بہ آسانی بہر نکل آئے گا اس کے علاوہ یہ سامپ کے زہر کا بھی تریاک ہے سامپ کے زہر کو نکالتا ہے سامپ کے زہر کو نکالنے کے لیے اس کی شاخ لے لیجئے شاخ لے کر مضبوط ہاتھوں سے آپ پکڑ لیجئے اور دس منٹ تک جو ہے کان میں آپ ڈالیے سامپ کا زہر جو ہے وہ پانچ ایم جی اس کی مقدار ہوتی ہے ٹو ایم جی سے لے کر فائیو ایم جی تک اس کا زہر ہوتا ہے تو آپ جب وہ اس کا جو ہے وہ شاخ کانوں میں آپ ڈالیں گے اور پانچ سے دس منٹ آپ ڈالے رکھیں گے تو آپ کا سارا زہر جو ہے وہ شاخ جو ہے پٹ کنڈا کی بوٹی کی وہ چوس لے گی آپ تندرست ہو جائیں گے آپ کو ایک نئی زندگی ملے گی باری کے بخاروں کے لیے جن کو بار بار بخار آتا ہے اور ایک دن چھوڑ کے ایک دن آتا ہے تو ایسے افراد جو ہے جڑ پٹ کنڈا کو بازو پہ آپ باندھ لیں بازو پہ باندھ لیں اس کا تبیز ہی بنا لیں تبیز بنا کے بازو پہ آپ باندھ لیں اور باز جو ہے آج کل پیر ہیں پیروں کو دھندہ چلا ہو اسی بات پہ چلا ہوا ہے کہ بہت ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ایسی ہیں بہت ساری اللہ تعالیٰ کی نبتات ایسی ہیں جس کا وہ تبیز بنا کے دیتے ہیں اور جو ہے اس سے انسان تندرست ہو جاتا ہے اور پیر صاحب کی بلے بلے ہو جاتی ہے تو اس حوالے سے آپ باری کے بخار کے لیے جڑ کا تبیز بنا لیں اور بازو پہ باندھ لیں اور بازو پہ باندھ لیں کے بعد جو ہے شام کو آپ کھول لیں انشاءاللہ تین چار روز کے اندر آپ کے باری کے بخار جو ہے ختم ہو جائے گا سر میں درد کے لیے آدھے سر کے درد کے لیے پورے سر کے درد کے لیے اس کا استعمال جو ہے بہت ہی مفید ہے پوٹ کنڈا بوٹی کو آپ سر پہ پھیر لیجیے آدھے سر میں ہے آدھے سر میں پھیر لیجیے پورے سر میں ہے پورے سر میں آپ پھیر لیجیے آپ کے سر کا درد جو ہے فوری طور پہ ختم ہو جائے گا ٹھیک ہو جائے گا اسی طرح پوٹ کنڈا بوٹی کو تلوں کے تیل میں آپ سر سار لیجیے جلا لیجیے اور وہ تیل آپ لگائیں تو انشاءاللہ آپ کے سفید بال بھی سیاہ ہو آئیں گے کالی خانسی کے لیے بہت مفید ہے کالی خانسی کے لیے اس کی جڑکی راک جو ہے وہ آپ استعمال کیجئے اور برابر روزن میں آپ مصری ڈال لیں چاہیں تو آپ گھڑ ڈال لیں اور وہ آپ استعمال کریں تو کالی خانسی کے لیے بھی بہت ہی مفید ہے بدحضمی کے امراض کے لیے پیٹ کے امراض کے لیے بہت ہی مفید ہے کمر کے درد کے لیے بہت مفید ہے کمر کے درد کے لیے جیسے میں نے بتایا کمر پہ آپ اس کی لکڑی پھیریں تو آپ کا کمر کا درد جو ہے فوری طور پہ ختم ہو جائے گا